اب میں جیسا کہ عرض کیا کہ شانِ سیدہِ کائنات و زبانِ تاجدارِ کائنات اس طرف آنا چاہتا ہوں اور آج ذکرِ فاطمہ رضی اللہ تعالی آنا آدیسِ رسول کی روشنی میں کرتے سیاہ ستہ میں سے ترمزی نے روایت کیا ابنِ عمیر تمینی روایت کرتے ترمزی شریف فرماتے ہیں کہ میں اپنی پھوپی کے ساتھ مل کر ام المومنین حضرتِ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوں آپ کے پاس گئے اور ہم نے حضرتِ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا وہ میری پھوپوں نے پوچھا فَسَعِلَتْ اَيُّنَّا سِكَانَ حَبُّ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ ام المومنین فرمائیے کہ آقا علیہ السلام کو لوگوں میں سب سے زیادہ پیارے اور محبوب لوگ کون تھے حضرتِ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ برجستہ جواب دیتی ہے قَالَتْ فَاطِمَةِ اس پوری کائناتِ انسانی میں سب سے زیادہ پیار میرے محبوب کو حضرتِ فاطِمَةِ سے وہ سوال کرتی ہیں قیل من الرجال اس کے بعد پوچھتی ہیں کہ مردوں میں سے کس سے پیار تھا قَالَتْ زَوْجُهَا فرمایا مردوں میں ان کے شوہر حضرتِ علی شیرِ خدا سے تھا اس کو امام حاکم نے بھی روایت کیا مستدرک میں اور حدیثِ صحیح قرار دی حضرتِ فاطِمَةُ الزَّهْرَى رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے مروی فرماتی ہیں کہ بابا جان نے آقا عدو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہو قَالَ يَا فاطِمَةَ أَلَا تَرْدَيْنَا أَن تَكُونِي سَيِّدَةً عِسَاءِ الْعَالَمِينَ یہ وصال سے پہلے کی باتیں ہیں جب وہ مغموم ہو گئی تھی آقا کے وصال کا اشارہ پا کر اس وقت آقا علیہ السلام نے دو باتیں کان میں کہیں ازواجِ متعرات کا اجتماع تھا سب بیٹھی تھی سیدہِ عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کو آقا نے اپنی قربت میں اپنے پہلو میں بٹھا لیا ایسی گفتگو ہوئی کہ جس سے آقا کے وصال کا اشارہ ملا مغموم ہو گئی چہرے مبارک پر اداسی بے چینی اور پریشانی اور غم و اندوہ کے آثار میں چلنے لگے آپ کو مغموم دیکھ کر بلکہ آپ کی آنکھوں سے آنسو گر گئے رو پڑی ازواجِ متعرات بیٹھی ہیں ان سے بات نہیں کی یہ راز کے بعد سیدہِ کائنات کے کان میں کہتی وہ اشارہ پا گئی کہ آقا کے مثال کا وقت قریب ہے رو پڑی جب رو پڑی تو دوبارہ فرمایا فاطمہ ذرکان میرے قریب کر دوبارہ کوئی بات آپ کے کانوں میں کہی آپ ہس پڑی بعد میں ازواجِ متعرات نے پوچھا آئیش حسدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دیکھر ازواجِ متعرات نے کہ آپ روئی کیوں تھی فرمایا حضور کی ایک بات سے بھی سال کا اشارہ ملا تھا کیا کا ہم سے جدا ہونے والے پھر دوبارہ ہنسی کیوں تھی فرمایا ہسی اس لیے تھی کہ ساتھ مجھے خوش خبری سنا دی تھی کہ فاطمہ میں جدا تو ہو رہا ہوں مگر اہلِ بیت میں سب سے پہلے ملاقات کے لیے آنے والی تُو ہوگی میرے پیچھے تُو آ رہی ہے تو جب میں نے اپنے وصال کی خبر سنی کہ حضور سے ملاقات ہونے والی ہے تو خوش ہو گئی یہ اس موقع پر فرمایا کہ کیا خوش نہیں ہو راضی نہیں ہو کہ تُو ساری کائنات کی عورتوں کی سیدہ اور سردار بنا دی جائے پھر امام احمد نے روایت کیا امام ترمزی نے امام حاکم نے مستدرک میں ابن زبیر سے روایت کیا حضور علیہ السلام نے فرمایا فَإِنَّمَا فَاطِمَةُ بَدْعَةُمْ مِنِّي يُعْزِينِ مَا عَزَاهَا وَيُنْسِبُنِي مَا عَنْسَبَهَا فرمایا فاطمہ میرے جگر کا میرے گوشت کا میرے دل کا میرے جسم کا ٹکڑا ہے جو چیز فاطمہ کو عذیت دیتی ہے وہ مجھے عذیت دیتی ہے جو اسے خوش کرتی ہے مجھے خوش کرتی ہے اور ایک مقام پر امام حاک مرتبرانی نے الفاظ لیے فرما اِنَّمَا فَاطِمَةُ شُجْنَةُمْ مِنِّي کہ فاطمہ میرے درخت نبوت کی ٹہنی ہے فاطمہ میرے شجر نبوت کی ٹہنی ہے اور یقیناً وہی ٹہنی ہیں اس لیے اسی پر دو پھل لگے ہیں جس کو حسن اور حسین کہتے ہیں شجر مصطفیٰ کا پھل کا ذائقہ کسی نے چکنا ہو تو وہ حسن میں چکے اور حسین میں چکے فرمایا جو فاطمہ کو ناراض کرتا ہے عذیت دیتا ہے تکلیف دیتا ہے وہ مجھے عذیت دیتا ہے اور آقا علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا احب احلی علیہ فاطمہ یہ بھی ترمزی اور حاکم نے روایت کیا عسامہ بن زید سے رضی اللہ فرمایا میرے سارے خانوادہ میں مجھے سب سے زیادہ محبوب فاطمہ ہے